کانپور دیہات میں ایک بار پھر بارہ جوڑ ٹول پلازا کا جنگ باہر آ گیا اور اس بار بارہ جوڑ ٹول پلازا کی مخالفت کا ذمہ اٹھایا ہے کانپور دیہات کے ویپاری میں دراصل بارہ جوڑ ٹول پلازا فرضی طریقے سے چلتا ہے کی بات ٹول پر دھرنا دے رہے ہیں ویپاری کہہ رہے ہیں ساتھ میں سانی ودھائک اور امیل سی بھی کہہ رہے ہیں کہ جنپت کے سانسد بھی ٹول پلازا کو فرضی ٹول بتا رہے ہیں پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ٹول پلازا فرضی طریقے سے لوگوں سے دھنگائی کرتا ہے اور پرشاہ سن مون بنا ہے یا یہ کہیں کہ جائے کی موڈی اور یوگی سرکار سے زیادہ طاقتور ہے یہ ٹول پلازا پرشاہ سن خلال ٹول پلازا کے ویرود میں ویپاریوں کو دھرنا جاری ہے امیت کٹھیار ہمارے سموادہ تھا اس خبر پیدی جانکاری کے ساتھ جن رہے ہیں امیت ویپاری نے دھرنا دینا شروع کر دیا ہے بارہ ٹول پلازا کو لے کر آواز اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جو اٹھتی رہی ہے آخر کیا وجہ رہی ہے جو اس ٹول پلازا کو لے کر اتنی بار آواز اٹھی لوگ دھرنے پر بیٹھے تمام طرح کی باتیں کی گئیں لیکن اب یہ جو ٹول پلازا آئے وہ اپنی جنگہ پر ہی ہیں امیت کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے امیت تک ہمارے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم ان سے جننے کی پھر سے کوشش کریں گے فلال خبر کان پر دیا سے سانسد ویدائق بھی بارہ جو ٹول پلازا کھولے کر آواز اٹھا رہے ہیں عوید ٹول پلازا کی بات کی جا رہی ہے جس کو لے کر ویپاریوں نے دھرنا بھی شروع کر دیا ہے لیکن ٹول پلازا پرشاسن اتنا مضبوط ہے کہ جو کسی کی سننے ہی رہا ہے سانسا جی نے دھرنا دیا تھا اس میں نشت روپ سے انہوں نے کیندی منتی جی سے بات کی ہوگی اب اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں موٹے موٹے روپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں اس میں ٹول کا ماپ کرانے ہی پوری کو سکتے ہیں نہیں دیہات والا یہ نگر کے لئے کر سکتا ہے تو اٹلیسٹ کانپور نگر اور دیہات یو پی سا ستر اور اٹھتر گاڑیوں کا ٹول ماپ ہونا چاہتا ہے تو سنا آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اس ٹول پلازا سے جس کو لے کر لوگ پردرشن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں آخر وجہ کیا ہے جو اتنے لمبے وقت سے یہ ٹول پلازا ایک ہی جنگے پر برقرار ہے وہ ٹول وصولی کر رہا ہے آوید ٹول کے خلاف دھرنا بھی جاری ہے اس سے پہلے بھی آوازیں اٹھی ہیں لیکن ٹول پلازا پرشاسن جو ہے وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی سرکار